بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے دوست امید کرتا ہوں اسے پرکٹا خیرت سے ہوں گے آج سی شار پروگرامنگ کا آٹھوہ لیکچر ہے ایٹ لیکچر ہے اس میں ہم سی پلس سی شار پروگرامنگ کا اپریٹر اور اس کے ساتھ میٹ پڑھیں گے تو اپریٹر کسی کہتے ہیں سب سے پہلے اپریٹر پڑھیں گے اپریٹر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کہ اپریشن کو پرپام کرے ویریابل پر اور اس کی ویریوز پر پر اگزامپل ایک ویریابل ہے اس کو میں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ٹو پر کیا کرتا ہے اپریشن پرپام کرتا ہے یعنی اس ٹو کو پی کے ساتھ پلس کرتا ہے تو اگر میں نے دو ویریابل لیے ہے اور اس کو ٹو اسائنڈ کیا ہے تو یہ ٹو کو ٹو سے پلس کرے گا اور کیا دے گا پور دے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں اپریٹر سب سے پہلے اپریٹر جو قسم ہے اپریٹر کی مختلف اس میں نصف سے پہلے جو ہے وہ اپریٹر ہیں اپریٹر استعمال ہوتا ہے کہ پرپام کرے کامیکل کامن میتیمیتیکل اپریشن پرپام کرے پر اگزامپل پلس جو ہے یہ اپریٹر ہے مائنس زرب اور اس ایک ایساڑ ڈیویجن یہ سب کیا ہے اپریٹر ہے تو اپریٹر جو ہے یہ سب اپریٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہے اپریٹر ہے پلس و مارڈولس وغیرہ تو یہ سارے اٹیمیتیک اپریٹر ہے ٹھیک ہے پرگرام میں ہم کیسے لکھیں گتے ہیں تو ایکس پلس وائی ہم اسے آگے پرگرام میں دیکھیں گے نیکس جو ہے اسائیمنٹ اپریٹر اسائیمنٹ اپریٹر ہم استعمال کرتے ہیں کہ ویریابل اسائینٹس کرے ایک ویریابل ہے اور میں اس کو اسائیمنٹ اپریٹر کی مذہب سے تو اسائیمنٹ کروں تو اس کو ہم کہتے ہیں assignment operator assignment operator اصل میں اس equal sign کو کہتے ہیں addition assignment operator جو ہے equal sign سے اگر assignment operator سے ہم پہلے plus لگا ہے minus لگا ہے steric لگا ہے تو یہ سارے کیا ہے assignment plus addition assignment operator ہے minus assignment operator ہے steric assignment operator ہے ہم موڑا میں ایسے لکھتے ہیں comparison operator comparison operator used to compute comparison operator استعمال ہوتے ہیں کہ ہم دو ویلیو کو کیا کریں compare کریں دو ویلیو کو کیا کریں compare کریں پر ایکزامپل equal جو ہے اگر x کو میں equal y کا تو یہ کیا ہوا دو ویلیو compare ہوئے اگر اس not کو میں x not equal to y تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں comparison operator کہتے ہیں greater sign greater equal greater equal less than equal تو یہ سارے کیا ہے یہ سارے comparison operator ہیں next جو ہے logical operator ہے logical operator استعمال ہوتے ہیں کہ ہم determine کریں logic between variable ویلیوز ویلیوز اور logic ویلیوز کے درمیان اگر ہم logic کو determine کریں یعنی ہم یہ کہیں کہ x جو ہے یہ greater ہے y سے یعنی x greater ہے y سے تو اس میں condition آ گیا کہ x greater ہے یا y سے یا equal ہے y سے یا ہم یہ کہیں کہ x list than ہے pipe سے end ہو ٹھیک ہے یہ end کا سیمبل ہے یہ end اور r کا سیمبل ہے یہ not کا سیمبل ہے اور x جو ہے یہ list than ہے 10 سے یعنی x جو ہے یہ pipe سے list than ہے end ہو x جو ہے یہ list than ہے 10 سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان کیا آ گیا logical operator آ گیا end آ گیا یعنی دو logic کو کیا کرتا ہے ملاتا ہے اسی طرح یہ r کے لیے آتا ہے اور یہ end کے لیے آتا ہے اور یہ not کے لیے آتا ہے یعنی اگر ہم دو ویلیوں میں سے ایک کو true کریں یعنی خامخہ true ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں اور operator اور end operator جو ہے اس میں ایک true ہوگی تو اگر دونوں true ہے تو سارے true otherwise false ہے اور اس میں خامخہ سب جو ہے true ہوں گے otherwise false ہوں گے اور not operator تو آپ کو پتا ہے کہ یہ condition کو کیا کرتا ہے الٹا کرتا ہے condition کو الٹا کرتا ہے اگر true ہو تو پالس کو change کرتا ہے اگر پالس ہو تو true کو change کرتا ہے تو یہ سارے ہوئے logical operator ٹھیک ہے اب ہم اس کا جو ہے programming کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے assignment automatic programming کریں گے اس کے بعد assignment operator پھر addition assignment کا پھر competition کا پھر logical کا اور اس کے بعد ہم ch mates جو ہم mates بڑے value معلوم کرتے چھوٹی value root round کیسے معلوم کرتے تو اس کے بعد یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اسی کے پھر programming کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں تو automatic operator میں آتا ہے plus minus direct وغیر آتا ہے تو اس کا program کیسے کریں گے تو اس طرح کریں گے میں نے ایک integer لیا اے اس کو assign کیا سے استعمال کروں گا تو اس کے لئے ہم اس طرح استعمال کریں گے کہ اس کے لئے لیں گے console dot right line function لیں گے اور اس کے اندر پہ اندر ہم کیا کریں گے اے کو میں plus کروں گا بی سے تو اس کے درمیان دو ریبل کے درمیان جو پلس آگیا اس کو تو آپ یہاں پر دے سکتے ہے پائپ کیا کیا return کیا اگر میں اس کے درمیان minus لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا 2 سے جو 3 minus کرے گا تو کیا دے گا minus 1 دیا ٹھیک اس کو minus operator جو بھی ہے دوسرا جو ہے دوسرا assignment operator چلے assignment iterator کی جو ہے example کرتے پر example میں نے لیا float ٹھیک ہے اور a کو دیا 2 find 4 اور اسے کے ساتھ b کو دیا 5 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا اس value کو میں نے assign کیا a کو کیا assign کیا اور b کو assign کیا 5 2 کسی کی مدد اس assignment operator کی مدد سے تو اس کو ہم کہتے ہے assignment operator ٹھیک ہے اور اس کو میں console dot right line کی مدد سے کیا کروں گا print کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لکھوں گا a plus b تو یہ کیا دے گا answer اگر میں اس کو run کر دوں تو یہ دے گا 2 point 4 5 2 7 6 دے 7 6 6 ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے assignment operator assignment operator کی کام ہوتی ہے کہ variable کو will you assign کر نا ٹھیک ہے assignment operator کی کام ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے 7 6 دیا ٹھیک ہے تو یہ assignment operator ہوا next جو ہے addition assignment operator میں اس program direct لیتا time نہیں ہے تو اس کے ساتھ plus operator لگا assignment operator کے اور میں اس کیا کروں گا console dot right line کو screen پر print کروں گا تو اس کے اندر میں کیا لکھوں گا اس variable کو لکھوں گا اس variable کے جو اندر ویڈیو ہوں گے سکرین پر کیا ہوا next جو ہے comparison operator ہم نے use کرتے ہیں compare to ویلیو کو compare کرنے کے لئے تو چلو اس کو کرتے ہے سب سے پہلے greater than کے example کرتے ہے ٹھیک تو اس کے example کرنے کے لئے میں لیتا ہوں par example a لیا ٹھیک ہے ایک a کو دیا two ٹھیک ہے اور کے ساتھ b کو دیا five ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا console dot right line استعمال کروں گا console dot right line ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لوں گا a greater a than b ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں نے جو لکھا a than b تو یہ کیا ہوا یہ ہوا comparison operator ہوا ٹھیک ہے یہ کیا ہوا comparison operator ہوا میں ایک statement میں use کروں گا اگر a چھوٹا ہوا کس سے ٹھیک ہے تو console dot line میں میں کیا دیا میں نے دیا a l is than b یعنی a جو ہو چھوٹا ہے کس سے b سے تو یہ کیا true دے گا k false دے گا تو true دے گا کیون کہ a چھوٹا ہے b سے تو میں اس کو print کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ کیا دیتا ہے تو یہ دے گا true تو یہ کیا ہوا comparison operator ہوا اگر میں یہ پر کہ greater ہے تو پھر یہ کیا دے گا پالز دے گا اب یہ پر دے سکتے ہے پالز دیا تو یہ کیا ہوا یہ ہوا logical operator to video کو کیا کرتا ہے logically between یعنی termine کرتا ہے variable اس کے videos کو اگر x list then ہے 5 سے ٹھیک ہے تو اس کے درمیان میں end operator لگا ہے 10 سے تو چلو اس پر ایک program کرتے ہیں تو اس کو میں میٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک integer لیتا ہو ٹھیک ہے اور x variable لیتا ہو اس کو کہتا ہو sign کرتا ہو pipe ٹھیک ہے اب میں consoler trite line لکھوں گا ٹھیک ہے اور consoler trite line کے parenthesis کے اندر میں لکھوں گا کیا لکھوں گا لگ اگر میں کہوں گا x کیا ہے greater ہے x جو ہے greater ہے اگر میں یہاں پر کہوں x greater ہے کس سے pipe سے 3 سے ٹھیک ہے x greater ہے 3 سے اور پھر اس یہاں میں end operator لگاؤ اور پھر کہوں x less than ہے کس سے 10 سے تو یہ condition true دے گا اس کے ہم کہتے logical operator اگر ہم یہاں پر دیکھے تو یہ condition کیا دے گا true دے گا کیون کہ یہ true ہے x میں کیا ہے pipe ہے pipe greater 3 سے تو ٹھیک end operator آ جائے گا اور end operator جو ہے x pipe list دے 10 سے تو یہ ٹھیک ہے تو true دے گا اگر میں یہاں پر ایک بھی condition جو ہے pulse کر دوں تو یہ پھر کیا دے گا پالس دے گا ٹھیک ہے اگر ایک condition بھی true پالس کر دوں تو کیا دے گا پالس دے گا میں نے condition پالس کیا تو کیا دیا پالس دیا ٹھیک ہے اگر میں ایک condition کو true بھی کر دوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اگر r condition استعمال کرو r r کے لئے اسیمبل استعمال ہوتا r operator کے لئے اور یہ بھی logical operator ہے ٹھیک تو یہ کیا دے گا کیونکہ condition میں سے ایک بھی true ہوا تو سارے condition کہتے true دیا اگر ایک کو پالس کرو اور ایک کو true کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے تو اس کا ہم کہتے اور operator ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو logical operator بھی ہو گیا سار operator ختم ہوئے اب ہم پڑھیں گے سی میٹ ٹھیک ہے سی میٹ اصل میں سی شار پروگرامنگ میں جو سی میٹ ہے کلاس کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی میٹ ہیں جو کہ الو کرتا ہے اور mathematical task ہمارے نمبر پر اگر ہم کو بڑا نمبر دو نمبر میں سے بڑا نمبر معلوم کرنا ہے یعنی میں کہو کہ تین بڑا ہے یا تو بڑا ہے تو ان دونوں نمبر میں سے اگر بڑا نمبر ہم کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہے اور اس کے لئے کیا پنکشن استعمال کرتے اگر میں کہو ان دون نمبر میں کون سا چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے یا تری چھوٹا ہے تو ان کو معلوم کرنے کے لئے میں مین پنکشن استعمال کروں گا اور یہ مین پنکشن کے لئے ہے سی ایش میٹ نے بنایا ہے یعنی سی ایش ایش پروگرامنگ کے جو میٹ ہے وہ ہمیں آسانی دیتا ہے کہ ان دونوں نمبر میں معلوم کریں تو آسان ہے اور کسی کو پتا ہے کہ 3 بڑا ہے 2 چھوٹا ہے لیکن اگر بڑے نمبر ہوئے یا ایسے لاجکل نمبر ہوئے جو ہم کو پتا نہیں تو ہم اس کے لئے کیا مین پنکشن استعمال کریں گے اس کے بعد مین پنکشن جو ہے جو کہ ہائیس value کیا x اور y میں کیا کرتا ہے point کرتا ہے مین پی سے کہتے mix جو ہے جو کے lowest value آپ x y میں سے چھوٹے value کو کیا کرتا ہے نمبر 3 جو ہے square root ہے square root کیا ہے اگر میں 8 square root لوں تو یہ چون 60 دے گا اسی طرح اگر میں 3 root اور میں کہو کہ 3 square لوں تو یہ 3 کا square اسے نہیں ہے کہ 3 دون اچھی بلکہ یہ ایسے ہے کہ 3 نے دو ضرب در ضرب دی تو ٹھیک ہے تو اس طریقے چیز کو point کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو point کرنے کے لیے یا میں کہو کہ چیز چکا 36 اور root استعمال کرتے ہیں ٹھیک تو made square root omitted ہے جو کہ ہم square root x کا کیا کرتے ہیں return کرتے اسے کو ہم root کہتے ہیں made that round جو ہے اگر میں لکھ 9.9 کا 8.9 کا round کیا ہے تو میں کہو کہ 5.9 کا round کیا ہے تو ہم اسے قلم یا پین سے use کرنے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں پروگرامنگ میں یہ آسانی سے کر سکتے ہے made round function استعمال کر ہم round up کر سکتے ہیں round number nearest whole number round کرتے ہیں تو چلو ایک ایک پک پروگرام کرتے سب سے پہلے made that makes function کا پروگرام کرتے ہے ٹھیک ہے تو چلو پروگرام کرتے ہے made that makes function کا تو made کو مٹاتا ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں گا ٹھیک ہے کیا لکھوں گا یہاں پر میں لکھ دوں گا console dot right line ٹھیک console dot right line لکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں اسی mates کو کیا کروں گا استعمال کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ لکھوں گا mate dot mate dot لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم کیا کریں گے makes function جو ہے اس کو استعمال کریں گے اور اس پر انتر ہم دو نمبر لکھیں گے makes function جو استعمال ہوتا ہے بڑے نمبر کو معلوم کرنے کے لئے تو اس پر انتر ہم لکھیں گے ایک نائن لکھیں گے تو یہ ہمیں کیا دے گا یہ نائن دے گا کیونکہ یہ کیا ہے میکس ہے اور نائن میں بڑے نمبر کو ڈھون دے گا اور کیا ہم سکرین پر 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 کرے گا سکرین اور ایٹ میں کیا بڑا نمبر ہے تو یہ کیا دے گا اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں میکس پنکشن استعمال کرتے ہیں اگر میں اس کو مٹھا دوں یہاں س میکس پنکشن یعنی چھوٹے نمبر کو ان دونوں میں چھوٹے نمبر اگر ہم معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم میکس کی جگہ مین لکھیں گے ٹھیک ہے اور میں اس کو پرینٹ کرتا ہوں تو اس دے گا کیون کے من پنکشن استعمال ہوتا ہے چھوٹے نمبر کے لئے اس تیب یہاں پر دیکھ سکتے ہے اگر میں یہ پر پر پائپ لکھو پائپ لکھو ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے پائپ کو کیا کرے گا سکرین پر پر دیکھ سکتے پائپ کو کیا کیا سکرین پر پر دیا نیکس جو ہے ہم کریں گے سکوئر روٹ ٹھیک ہے سکوئر روٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے سکوئر روٹ کیسے لکھیں گے تو یہاں پر لکھیں گے میٹ اگر میٹ نہ لکھ تو کوئی غلطی نہیں ٹھیک میٹ نہ لکھ کو تو بھی ٹھیک سکوئر روٹ لکھیں گے اور ہم کیا لیں گے سکوئر روٹ لے گے سکوئر روٹ کیا ہوگا ایٹ ہوگا تو یہ کیا دے گا ایٹ دے گا ٹھیک ایٹ دیا ٹھیک اگر ہم اٹ کو دو بار ضرب کرے تو کیا دے گا سکس ٹھیک دے گا اب میں ترٹی سکس کا سکوئر روٹ لیتا ہو ٹھیک ہے تو اس کو دو بار ضرب کر دے تو ملٹیپلائی کر دو ٹھیک سکس دے گا ٹھیک تو ہم سکوئر روٹ ایس استعمال کر سکتے راؤنڈ کرے گا ٹھیک راؤنڈ اور سب کو ہم کہتے سی شارف سی میج کہتے ہم نے آج ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے آرٹیمیٹک اپریٹر پڑھے اس میں پڑھے آرٹیمیٹک اپریٹر سی شارف اسائیمنٹ اپریٹر پڑھا اس کے ساتھ ایڈیشن اسائیمنٹ اپریٹر کمپیرزن اپریٹر لاجکل اپریٹر پڑھا اس کے پروگرامنگ کیے اور اس کے بعد سی میج سو پڑھے ٹھیک ہے میکس پنکشن پڑھا مین پنکشن پڑھا اس کے روٹ راؤنڈر پڑھا پڑھا اور اس کے ساتھ ان سارے کی پروگرامنگ بھی کیے تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں دوسروں کو پارورڈ کریں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حبیس